سلام علیکم میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام چلتے چلتے تو ناظرین آج ہم چلتے چلتے کیلی فورنیا کے ایڈ آفیس آئے ہیں ٹیک مال میں جہاں پہ انہوں نے گیترنگ کی ہوئی ہے اور یوٹیوبرز جو ہیں پاکستان کے نامور ان کو یہاں پہ بلایا ہوا ہے ہول سیل بزار کا یہ ایونٹ ہے اور بڑا اچھا پروگرام چلتے کیلی فورنیا کیلی فورنیا سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کا ہول سیل بزار آ رہا ہے یہاں پہ مارے پاس ریل سٹیٹ کے بیری اٹھون کے نامور جو بڑے بڑے نام ہے وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جیسے کہ بڑی بڑی جو سٹیٹ ہیں ان کے سی ای اوز مغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ رانا دنان مدصر صاحب بھی ہیں جو سی او ہیں پاکستان پرابٹی ریڈرز کے ان سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں السلام علیکم سیر سیر کیسے ہیں کیلی فورنیا کیلی فورنیا ماشاءاللہ بگ نیم ان ریل سٹیٹ اینڈ خاص کر بیری اٹھون کراچی ماشاءاللہ جی یہ ایونٹ سوشل میڈیا سٹارز کو یوٹیوبرز کو ایک پلیبریشن کے ساتھ ایک پلیٹ فورنیا کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کیلی فورنیا ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز اور دلال طالب صاحب بہت بڑا نام مارکیٹ میں ہیں تو ان لوگوں نے ماشاءاللہ یہ آج ارگنائز کیا ہے ہول سیل بزار کے والے سے ہول سیل بزار دیکھیں ایک بہت اچھی پورٹ کی مارکیٹ میں لے کر ہے ایک دنی کا آئیڈیا کے ساتھ اور ایٹس آل آباؤ آئیڈیا جب آپ ریل سٹیٹ تو ہر کوئی بیشتے ہیں تو ایک ڈیفرنٹ انداز میں ڈیفرنٹ شریکوں سے کلی فورنیا کی ساری جو لائف سٹائل ہے پورا وہ اسی طرح سے بلال بھائی کا ویجن جو ہے جس طرح سے بلال بھائی جس طرح سے سٹرگل کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ اتنا بڑا ملے جیسے سما یا بند ہے اور تمام بہریہ کے ڈیلرز ہی آئے ہوئے ہیں میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں جس طرح سے بلال بھائی کی ایفرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اسلام علیکم حلی بھائی کیا حال چال ٹکھا گیا آج کلی فورنیا پہ آئے ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہاں پہ بیٹی کے ہول سیل بزارک کی آج میٹ رکھی گئی تھی اور بریفنگ تھی بیسیکلی پروجیکٹ ہے کیا فیوچر کیا ہے اور کیا اس کی ضرورت کتنی ہے اس پر آج جو سوشل میڈیا انفلینسر ہے جو دیجیٹل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور پھر دیجیٹل میڈیا ایک نئی پاور ہے ان تمام لوگوں ان تمام انفلینسرز کو بلائے گیا تھا ان کا تعلق سٹی سے ہے بیریہ ٹاؤن سے ہے اور پورے پاکستان سے ہے ان کو بلائے گیا تھا کہ وہ جا کر پورے پاکستان میں ریویو دیں کہ بیریہ ٹاؤن کراچی میں جو ہول سیل بزار آ رہا ہے وہ کس طرح کا ہے وہاں قیمتیں کیا ہیں سرمایہ کاری کرنا چاہیے نہیں چاہیے یہ تمام کو بریف کیا گیا ہے اور پھر اگین ان کی امپورٹنس کا ذکر آج بڑا خاص تھا کہ یہ کیوں ضروری ہے آج کیلیفورنیا پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ آپ کا اپنا بہت نام ہے بڑی کے میں جو چار یا پانچ بیلڈر ہیں ان میں ماشاءاللہ آپ کا بھی دوسرا دیسرا نام آتا ہے آپ نے بہت سارے پروجیکٹ کر بھی رہے ہیں اور ریور بھی کی ہے اور کیلیفورنیا پہ آ جائے ہوئے ان کے بارے میں آج بات کرتے ہیں کیلیفورنیا نے جو یہ کانسپٹ ایڈریٹس کروایا ہے ہول سیل مارکٹ والا ان میں بیری اٹون میں چھوٹے سکیل کے بھی کام ہونے ہیں بڑے سکیل کے بھی کام ہونے ہیں اور مارکیٹ کے اندر چونکہ ہماری کراچی مارکٹ پاس ہے تو اس سے اگر ہم کمپیر کریں تو وہاں پہ بہت بڑی بڑی مارکٹس ہیں ہول سیل مارکٹس ہیں بڑے مالز ہیں تو ان سارے لوگوں کو اس سے پہلے یہاں پہ اس طرح کی ہول سیل مارکٹس کا کانسپٹ نہیں تھا اس طرح کی یہاں پہ کوئی بیلڈنگ دیزائنی کی گئی تھی تو ان لوگوں کے لیے اپرچنیٹی موجود نہیں تھی تو آج وہ لوگ بڑے خوش ہیں اور ان کے لیے بہت بڑی اپرچنیٹی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کچھلے دنوں کے کمپینٹ چاہ رہی ہے تو وہ لوگ اس میں بھرپور جو حصہ لے رہے ہیں اور اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بزنس کے لیے یہاں پہ رکائرمنٹ تھی تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں بلال بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے بھرپور تعاون کا بھی میں جو ہے یقین دانی کراتا ہوں اور انشاءاللہ جو یہ ہول سیل مارکٹ ہے نہ صرف یہ کامیاب ہوگی بھرپور طریقے سے یہ یہ جہاں فلورش کرے گی بلکہ اس کانسپٹ کو آگے لے کے اس سے آگے فتر کئی اور ایکسٹینشن ہوگی جو نہ صرف یہاں کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو بزنس اس طرح کے بزنس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے بلکہ اس میں رہنے والے آپ اور میں جیسے ہر بندے کی بھی ضرورت ہے بیریہ ٹاؤن کے بارے میں آپ کیا حالات رکھتے ہیں بیریہ ٹاؤن ماشاءاللہ بہت اچھو جو چٹی ہے اور ہم جو شہر کے حالات دیکھ رہے ہیں جو کراچی کے اور بعد حالات دیکھ رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو ہے یہاں بہت اچھا ہے اور ہم بھی اپنی فیڈریشن کے حوالے سے میمن کمیونٹی کو پہتے ہیں کہ اپنے لائپ اسٹا جوڑا چینز کریں انیا شہر میں وہ ساری سولیات ماشاءاللہ ڈاکٹر فلازہ بھی بن رہے ہیں آئی ٹی سیمٹر بھی بن رہے ہیں مارکٹ بھی یہ بنا رہا ہے اس ساری شہر کی فیسلیٹ کے جب یہاں ملیں گے یہ پورا شہر ہی ہے ماشاءاللہ تو اچھی اچھا وینیو ہے اچھی لوکیشن ہے اچھا انوائلومنٹ ہے اچھا انفریسٹرکچر ہے ان لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ممن پیڈریشن ہے بلال طالب صاحب کے پاس آ جائے ہیں تو ہولسل بزار کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گے بہت اچھی چیز ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے جو بلال نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں باز دبار فرنٹ مارکٹیں بنتی ہیں اندر کی طرف فرنٹ کی دکانیں ہوتی ہیں انہوں نے بتایا ہے ماشاءاللہ سارا فرنٹ بنا رہے ہیں سارا فرنٹ جو ہے ہر دکان دار کے لیے جو ہے فرنٹ ہے اسی میں وہ اندرگرام بھی بنا بیسمنٹ بھی بنا سکتا ہے پھر روڑ بھی بنا سکتا ہے اچھی سائن ہے اچھی اپورچونٹی ہے لوگ میرا خیال انشاءاللہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے وہ سارے لوگ ہیں پہلے بھی ایک ایسے ہی ویڈ میں ہوا تھا اور بڑی رونک تھی اور رونک کو بزانے بھی کوئی چھوڑا بہت کردار ہمارا بھی دار سانی اپسیل مانگڈنگ کا بلوگر میٹ اپ کی ایکٹیوٹی ہے سیکنڈ ہو رہی ہے اور جو فرسٹ ایکٹیوٹی دی پیشلے سال وہ بھی ہم نہیں کروایی تھی بلال بھی موقع جاتے ہیں ہمیشہ اور بہت اچھے ایکٹیوٹی اور یہ آنکہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں سوشل ملک کی جو پاور ہے اسوہ اکنولیج کیا جاتا ہے جو کیٹیٹرز ہیں جو بڑی میند سے اپنا کانٹنٹ بناتے ہیں اور پھولی بلکل سیلف سسکین تریقے سے سیلف سفیشن تریقے سے میند کرتے ہیں تو ان کو یہاں پہ اکنولیج کیا جاتا ہے شیلے ملتی ہیں وارڈز ملتے ہیں اور جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کو جو بڑا اچھا ترہی ہے جو بھی میند سے سب سے بڑی بات تو یہ کہ پورے ملک کا جسے آپ کا دکھائیو کا بجلی کا لوگ گیا تھا اور آپ کا بہریہ ڈاؤن جو تھا وہ چل رہا رہا ہے ایون کہ بہریہ لاہور کے اندر بھی لائٹ چلی گی تھی بہریہ ڈاؤن کراچی کے در لائے آپ کا چینل دیکھتے ہیں بہت مولیویشن ملتی ہے میں کیوں آپ کے بارے زیادہ اچھا اپی پیل بتاتا ہے ایک ایک چیز تو ابھی آج کیلیفورنیا پہ ہے تو اسی پہ بات کرتے ہیں ہول سیل بزار جو کیلیفورنیا نے ابھی لانچ کیا ہے تو اس کے بارے میں کولیسی آپ نے بہریہ ٹاؤن میں آپ کو بیسے بھی ہر چیز پلینڈ ملتی ہے بہت اچھا ایک ایک مستحر ہے بہت اچھی ایک جو نا ویل مینجڈ ایک پورا ٹاؤن سوسائیٹی ایریا ہے اب یہاں پہ فیوچر ابھی بہت بہت بڑا ہے اور ابھی تو آر دس فیصد بھی آبادی نہیں ہے جو پروجیکٹ بن رہے ہیں وہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ٹونٹی ٹونٹی سیمن اگلے پانچ سال جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے اور یہ جو ہول سیل بازار ہے آپ خود بھی گئے ہوں گے وزیٹ بھی آوگا نہیں بھی کیا تو لوگوں نے کیا جوڑیا بازار ہو بولٹن مارکیٹ ہو جہیں کہاں بھی جہاں ہول سیل کا ہے نا وہاں بھر آپ میں جانے کے لیے سو بار سوچتے ہیں صرف وہ ہی جا رہا ہے جس کا کام ہے اثر وائس لوگ نہیں جا پاتے ہیں یہاں جو پورا پلان میں نے دیکھا ہے وہ بہت زبردست ہے وہ بڑا پلانڈ ہے بڑا مارڈن ہے جو ہول سیل بازار پوری دنیا میں دیکھتے ہیں چائنہ میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں ویسے ہی یہاں تو میرا خیال ہے جس طرح بہریہ ٹاؤن کے ہر چیز مینجڈ ہے یہ ہول سیل بازار اس لحاظ سے ان فیوچر یہ بہت بہتر ہیں جو لوگ ہمیشہ ریال سٹیٹ میں تو پانچ سے دس سال کو دیکھ کر چیزیں کی جاتی ہیں اس حساب سے یہ بہت آگے اور بہت بہترین چیز ہوگی اچھے سر آپ باہر بھی جاتے ہیں اور بیریہ ٹاؤن ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشن لیونگ سٹائل بھی دیتا ہے تو آپ باہر کا لیونگ سٹائل اور یہاں یہ باہر والا آتا ہے نا اس سے پوچھنے والی یہ بات ہوتی ہے جیسے انٹر ہوتا ہے وہ ٹین لین جو سڑک ہے اس پہ جا رہا ہے اور اگر کے چیزیں ہیں وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دبائے میں ہیں یا یورپ کے اسی بڑے ایریا میں گھوم رہے ہیں تو وہ بلکل ویسا ہی ہے لوگوں کو ابھی جو اوبرسیز ہے نا جی جی ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے بہریہ ٹاؤن اوبرسیز کو زیادہ یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بہریہ ٹاؤن فیوچر ہے کراچی کا فیوچر ہے باکستان کا اور پھر کراچی کا فیوچر ایم نائن ہے ایم نائن میں ٹال پلازا سے پیچھے سے لے کے تو نوری آباد تک آپ کو بہریہ ٹاؤن جیسے کوئی جگہ نہیں ملتی اور اگر اس کے پیچھے اندر چلے جائیں مطلب بہت بڑی بڑی جگہیں مہنگی جگہیں ہیں جہاں پر ایک ایک گھر چالیس چالیس کروڑ کا ہے لیکن وہاں پر بھی پچھلی بارشوں میں بیس میں اور باعث میں پانی تھا لوگوں کے ڈرائنگ روم اور بیڈروم تھا یہاں نہیں تھا کوئی تو وجہ ہوگی نا تو یہ وجہات یہ ہیں جو لوگ ان چیزوں کے باہر دیکھ چکے ہیں نا ان لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر چیز مختلف ہے اور یہ فیوچر ہے اگلے پچاس سال ہم نے اگلے بچوں کے لیے کوئی چیز بنانی ہے تو وہ بیریہ ٹاؤن میں بنانی ہے سر بیریہ ٹاؤن کے کمپیریزن کر سکتے ہیں پاکستان میں کسی اور سیسائیٹی سے ہاں بند کر سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن ناہور سے اسلام علیکم سر علیکم سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ نے بہت زبردست چینل ایکسپٹ کیا اور ہوسیل بزار کو لے گئے بیریہ ٹاؤن میں اور دوسرا ہم آپ کے فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل دیکھتے رہتے ہیں موٹیویشن ملتی ہے ہمیں ماشاءاللہ آپ سے تو آج یہ بہت بڑا ماشاءاللہ ایونٹ بھی آپ نے کیا ہے تو کیا کہتے ہیں ہوسیل بزار آپ نے دوچ کیا ہے جی بالکل میں پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا آنا ہمیں عزت بکشن ہے آپ کا آنا ہمارے لئے بائی سے فقر ہے ہم نے الحمدللہ ہماری جو ٹیم ہے کالیفورنیا ریل سٹیٹ آن بلیڈرنس میں ہمیشہ ضرورتوں کے اوپر کام کیا ہے کہ اس شہر یہ جو ایک نیا جو بہریہ ٹاؤن جو ہے بزارتے خود ایک نیا شہر ہے اس شہر کو آباد کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے کیا ہوگی ہم نے اس کے اوپر کام کیا تو الحمدللہ ہمارا پہلے بھی جس بیلڈنگ میں بھی آپ کھڑے ہیں یہ ٹیک مال ہے جو ٹیکنالوجی کی بیلڈنگ جو ضرورتوں کو پورا کرے گا اس کے پیچھے جو ڈاکٹر پلاز ہے اس طرح سے ہمارا جو ڈرس مال ہے جو ڈرسنگ پروفیشن انڈسٹری کو اڈرس کرتا ہے اسی طرح ہسپیٹل ہسپیٹالٹی انڈسٹری کو اڈرس کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ آرڈی ہے بنایا ہوئا ہے ہمارا جو جو سروس اپارٹمنٹس کی پراجیکٹ چلے ہیں ہم نے اسی طرح ہم نے ضرورت مصورت کی بیریٹون چکے خود ایک نیا ایک ہب بننے جا رہے ہیں یہاں پہ 86000 جو پلاٹس ہیں ان کے پوزیشن ہو چکے ہیں جو ابھی گھر بننے جا رہے ہیں جو اب بنے گھر بننے کے مراحل کے اندر ہیں اسی طرح سے یہاں پہ تقریباً 1400 چھوٹے بڑے کمرشل جو ہیں ان کا پوزیشن ہو چکا ہے جو اپنے کارسکشن کے مراحل کے اندر ہیں ہم اس وقت بیریٹون کے اندر 45000 فیملی شیفت ہو چکی ہوئی ہے ہم اگلے دو سال میں یہاں پہ تقریباً دو لاکھ جو فیملی ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو شیفت ہو چکی ہوگی اس بیریٹون کے اندر اور یہ جتنی بیلدنس جو چودہ سو پراجیکٹ جو اندر کنسکشن ہے یہ ان میں سے یہ ساری ریٹیل کو ایڈرس کرنے کے لئے ہیں ہم نے ہولسل کے لئے یہاں پہ کیا ہے تاکہ یہ جو جتنے پراجیکٹ بننے ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں وہ یہاں سے پوری ہو سکیں اور جو تمام تر جو عبادی یہاں پہ ہو اس کو بھی اس کی بھی ضرورتیں یہاں سے پوری ہو سکیں اور اس کے ساتھ اس کی جو اپنی یعنی جو اس کی جو اپنی لوکیشن کے دوار سے جب اس کی اہمیت ہے بیریٹون کی وہ پہلے سے بھی بڑھتی جا رہی ہے اب یہ آپ دیکھیں جیسے ملیر ایکسپریس میں جو بنتا ہے ڈروپ ہوتا تو وہ بیریٹون سے قائدہ باد ڈی اچے جو قرنگی یہ سارے اٹھارہ منٹ کی ڈرائیو پر ٹوٹل چلے جاتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ اس کی جو ریچ میں چلا گیا ٹھیک اٹھارہ سے بیس منٹ کی ریچ میں آگیا بیریٹون کیونکہ یہ اپنی ایک لائف سٹائل کی وجہ سے اپنے انفرسٹرکچر کی وجہ سے اور اپنی ساولتوں کی سکیورٹی کی وجہ سے اور پیس کی وجہ سے یہ آرہی بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے اور اوپر سے اب اس کو یہ والی جو ایج ملنے شروع ہو گئے اس کے ساتھ ہی جو سکر اور ہیدروپرد کی موٹر بھی ہے وہ بھی اگلے دوزار دوزار سٹارٹ تک وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی تو تمام تر جو اندر جو آرہی جو ہولسل کی مارکٹ ہے تھی ان کو بھی ایک نئی یہ جو مارکٹ ہے کہ ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے ایک پر چونٹی جو چاہیے تھے اس کو بھی ہم نے اڈرس کیا اور یہاں پہ جتنی عبادی آرہی ہے جتنی لوگ یہاں پہ جو بن رہی ہے ان کی جو ریٹیلر جتنے ہیں ان کو بھی اڈرس کرنے کے لیے ہم نے یہ جو ہولسل مارکٹ دی ہے تاکہ ان کو بھی ان کی تمام تر ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں اور یہاں پہ جو جتنی عبادی ہے وہ لوگ بھی اپنا وہاں سے جو چکے جو ہولسل مارکٹ ہوتی ہے اس کی جو پرائسیز ہم کام ہوتی ہیں ریٹیل والے کی تو اس لیے یہ لوگ بھی وہاں پہ اپنا ریچ کر کے تو اس کو وہ پورا کر سکیں گے ان تمام تر ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پراجیکت کی ہے تو سر جیسے کیلیپورنیا میشن سے ہم دیکھتے ہیں جو بھی پروجیکٹ نکالتے ہیں اس میں پیمنٹ پلینڈ بہت ایزی آپ دیتے ہیں تو اس کا پیمنٹ پلینڈ ہے جی بلکہ اس میں بھی ہم نے دو سال میں ہم انشاءاللہ یہ بلڈنگ دلیور کریں گے اور ہم نے جو پیمنٹ پلان ہے وہ تین سال کا بنا ہے آپ دو آپ نے انہیں بلڈنگ میں بیٹھنے کے بعد بھی سال بر آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا وہی کما کے آپ دیتے ہیں آپ کو شعب بل جائے گی اس کے بعد آپ دیتے رہیں گے ایک سال جی بلکہ پوزیشن جب ہم دینے گے اس کے بعد ایک سال کی کسٹے اس کے بعد بھی چلتی دیں گے لوگوں کی فیسلیٹی اچھی ہیں بیریٹ آن میں یہ تو ویسے بہت اچھے کونسٹس ہیں اگر نئے نئے کونسٹس آئیں گے تو ایک سیٹی بن جائے گا ادھر ہی لوگ ساری اپنی فیسلیٹیز پروائید کر دیں تو چیزیں بن جائیں گی بہت اچھا ایڈیا ہے یہ میمن فیڈریشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں اس حوالے سے کوئی میسیج دیجئے میں میسیج دوں گا ابھی میں نے یہی بات کی ان لوگوں سے میمن لوگوں کو بھی کیسے آباد کرنا شروع کریں آج سے آج سے موو کریں پلائن کریں گے